جسس مسر اطلالی نے بطور جسس سپریم کورٹ عوضے کا حلف اٹھا لیا چیپ جسس امارت رابندیال نے حلف لیا تقریب سپریم کورٹ کے ججز اور وکلا کی شرکت سوڈین میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف آج یوم تقدیس قرآن منائے جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی نواز جمعہ کے بعد پوری قوم سے اتجاج اور رینیاں نکالنے کی اپیر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ناپاک جسارت کے اخلاف مضمتی خرادات بھی منظور وزیراعظم نے کہا سوڈین جیسی ناقابل برداشت حرکت دوبارہ ہوئی تو ہم سے کوئی گلہ نہ کرے پنجاب اور خیبر پختخہ کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری سڑکی گلیاں زیرہ آپ متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہم مواطل پی ڈی ایم اے کی مطابق پنجاب بھر میں سترہ امبات ہوئیں شانگلہ کے علاقے مواطل میں کھیل کے دوران بچوں میں پہاڑی تودہ گرنے کا واقعہ جہاں بھاگ بچوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ریسکیو آپریشن مکمل ملبے تلے دبے تمام بچوں کی لاشیں نکال دی گئیں کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے تین اوز تک بارش پیج گئی میئر مرتضی بہاب نے محسن بپالی انڈر پاس کا دورہ کیا انڈر پاسز میں صفائی سترائی کے ارقینی بنانے کے ہدایت کا بارشوں کے دوران انڈر پاسز میں پانی رکنی نہ پائے کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا آج چوبیس و یوم شاہدت حوالدار لالک جان نے کارگل کی لڑائی میں حمد اور جوان مردی کے ناقابل فراموش داستان رکھن کی لازوال قربانی پر انہیں ملک کے سب سے بڑے عسکری اعزاز نشان حیدر سے بھی نوازہ گیا اور نو مئی کے واقعات پر بین الملک مقیم پاکستانی سویل کمیونٹی بھی سیخ پا فرانس میں مقیم پاکستانی اور عوام کا فرانسیسی صدر کے نام خط کہا پاکستان کے حالیہ سیاسی معاشی عدم استعقام کی ذمہ دار چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں شرط بسندوں کو قانون کاروائی سے بچانے کے لیے پی ٹی آئی انسانی حفوق کی خلاف فرجیوں کا پروپیگینڈا کر رہی ہے موسیقی